اسلام علیکم کاشتگار بھائیو گندم کی فصل اکثر علاقوں میں پک چکی ہے اور کٹائی یا ہارویسٹنگ شروع ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہارویسٹر سے کٹائی کے کچھ نقصان کے بارے میں گزشتہ سال گندم کے بعد جب کماد کی فصل کاشت کی گئی تو اس میں کافی زیادہ گندم اگی تھی کماد کیونکہ لیڈ اگتا ہے تو گندم دوسرے پانے کے بعد ایسی اگی تھی جیسے موسمی اگتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اگاؤ تھا ہاتھ کی کٹائی یا ریپر کی کٹائی سے بہت کم گندم ضائع ہوتی ہے جبکہ ہارویسٹر کی کٹائی سے گندم ضائع ہوتی ہے اگر احتیاط نہ کی جائے تو کچھ باتیں آپ کو بتا جاتا ہوں جن پر عمل کر کے آپ یہ نقصان کم کر سکتے ہیں نمبر ایک صبح جلدی کٹائی شروع نہ کرائیں رات کو تمپریچر کم ہوتا ہے اور کافی ساری نمی پڑتی ہے سب جلدی کٹائی شروع کرنے سے گندم ضائع ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں نمبر دو اسی طرح رات دیر تک بھی کٹائی نہیں کرنی چاہیے آج کل جیسے موسم چل رہا ہے رات گیارہ مجھے تک ہارویسٹر روک دینی چاہیے نمبر تین ایک مقصود رفتار سے جب ہارویسٹر زیادہ تیز چلتی ہے تو گندم ضائع ہوتی ہے نمبر چار کوشش کریں ہمیشہ اچھی ہارویسٹر بوک کریں کم ریٹ میں تھکی ہوئی ہارویسٹر بوک کریں گے تو نقصان ہوگا نمبر پانچ ہارویسٹر کے کچھ ٹرائیوروں کی پورے سیزن کی بات تیہ ہوتی ہے اور کچھ ٹرائیور ہوتے ہیں کم تنخواہ اور ساتھ ان کا فی ایک کر کمیشن ہوتا ہے اب جو کمیشن والے ہیں ان کی تو کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ کٹائی ہو نقصان تو زمیدار کا ہو رہا ہے نمبر چھے کٹائی ہمیشہ فصل پکنے کے بعد شروع کرا دینی چاہیے لیٹ کٹائی کی صورت میں گندم کافی ضائع ہوتی ہے اس سال یعنی دو ہزارویسٹر کا ریٹ تین ہزار سے پیتی سو تک پر چون میں اور اکٹھا کام ہو تو ستائی سو سے تین ہزار تک چل رہا ہے امید ہے میری یہ کوشش آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی اللہ حافظ موسیقی